بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کس نبی کے بارے میں کہا تھا کہ اگر اس نبی کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو اے حضرت یوسف علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت اسماہیر علیہ السلام ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جوابات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیس کی روشنی میں درست جواب کی وضاحت عرب قبائل میں قبیلہ بنو مدلش کے لوگ قیافت سناشی میں بڑی مہارت رکھتے تھے انہوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو دیکھ کر سردار عبد المطلب کو تعقید کی تھی کہ اپنے اس بیٹے کی اچھی طرح حفاظت کرنا یہ بڑا مبارک بچہ ہے مقام ابراہیم پر سبت قدموں کی سب سے زیادہ مشاہبت اس بچے کے قدموں سے ہے سردار عبد المطلب نے بنو مدلش کی یہ بات سنی تو ابو طالب سے کہا کہ سنو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد سردار ابو طالب نے آپ کا خاص خیار رکھنا شروع کر دیا عبد المطلب نے وفاد سے پہلے ام ایمن کو بھی تعقید کی تھی کہ اے برکہ میرے اس بیٹے کی پرورش میں ذرا بھی غفلت نہ برتنا اہل کتاب کا خیال ہے کہ میرا یہ بیٹا اس امت کا نبی ہوگا اس پر سردار عبد المطلب جب کھانا کھانے لگتے تو کہا کرتے تھے کہ پہلے میرے بیٹے کو لاؤ بنو مدلش کی اس بات کی تعاید خند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اشادہ گرامی سے بھی ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو انبیاء کرام کے حلیوں کی شنافت کرا دی تھی چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے صحابہ کا انبیاء کا ترزکہ کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے اس صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ سکتے ہو صحیح بخاری میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب خود نبی کرن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ آپ بالکل ان کے ہم شکل ہیں اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے ہیں بال گھنگریالے کیسے اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشاہبے ہوں